سر اپنے ہمارا اپنا جو سیٹلائٹ ہے جو بھیجا گیا ہے وہ چاند پہ پہنچے گا رات قریب ایک سے دو بجے کے ترمیان کا وقت ہوگا اور یہ ایک ہندوستان کے لیے تمام ہندوستانیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی پرائمیسٹر ناریندر موڈی اس کے لیے خود بینگلور پہنچ رہے ہیں اس کے بعد وہ وہاں سے اس جگہ پہ پہنچیں گے کچھ سکولی بچوں کو بھی لے جایا گیا ہے اور خود آج میں اس رو کے جو ہیڈ ہیں ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ جب یہ چاند پہ اترے گا تو اس وقت وہ جو کچھ منٹ ہوں گے وہ دل کی دھڑکنے روکنے والے ہوں گے تو آج تیاری اسی کی ہے مجھے لگتا بہت سارے لوگ رات کو جاگیں گے بھی اس کامیابی کو دیکھنے کے لیے ان میں سے ایک میں بھی ہوں تو آج رات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن جب دیش کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی کی چیز جڑ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک چشمدید بننا بھی اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے تو پورے دیش کی دعائیں ہیں سب کچھ اچھے سے ہو آخری چرن ہے اور سب کچھ کامیابی سے ہو جائے تو رات کو آپ میں سے بہت سارے لوگ جاگیں گے ضرور دیکھئے گا اس کے ساکشی بنیے گا کل اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے یہ پھر منڈے کو بات کریں گے اب آج کی کہانی پر آتے ہیں ایک طرف اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ ابھی میں چاند کی بات کر رہا ہوں اور ہم لوگ زمین پر ہیں تو چاند کے ساتھ ہمیں زمین پر بھی نظر دوڑانی چاہیے اور زمین پر کیا کیا ہو رہا اس کو دیکھنا چاہیے ہندوستان کی زمین پر بہت بار ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس نے ہر ہندوستانیوں کا جسر ہے وہ شرم سے چھکا دیا ہے ایسی بہت ساری گھٹنا آئے ہوں کرائیم کی بہت سارے آپ کو کہانیاں سنائیں وہ الگ الگ کرمنل کی تھی قتل کی تھی انڈرورل کی تھی ڈاؤن کی تھی ڈبنگ کی تھی برے نیتاؤں کی تھی لیکن جب ایک پوری برادری جب ایک ساتھ بہت ساری بھیڑ کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں ایسا کرائیم کریں جس سے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے تو وہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے جو آج کا واقعہ ہے وہ لگ بھگ بیسے ہی ہے مہاراست جیسے ترقی شدہ اسٹیٹ راج میں جہاں ایسی چیزیں ہوں تو وہ اور بھی زیادہ تھوڑا پریشان کرتی ہیں آج کی کہانی مہاراست سے ہے اور اپنے کرائیم تک فیملی کے ہی کئی ممبروں نے اس کی لئے بڑی ریکویسٹ کی سی اور کہا تھا کہ یہ کہانی سناؤں اس کہانی کے بارے میں صرف ایک شبت کہوں گا اور شاید دوہزار چھے مطلب تیرہ سال پہلے اس شبت سے زیادہ تر لوگ واقع بھی نہیں تھے انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا ایک نام آیا تھا اچانک دوہزار چھے کے بعد خیرلان جی خیرلان جی ہندوستان کے نقشے پہ مہاراست میں اور مہاراست میں بھی ایک بھندارہ ڈسٹرک ہے اس بھندارہ ڈسٹرک سے تھوڑا سا آگے ایک بہتی چھوٹا سا گاؤں ہیں بلکہ ایک پہلے تحصیل ہے وہاں پہ ایک مہاری بھندارہ زلے میں اور اس مہاری تحصیل میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے خیرلان جا دوہزار چھے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا خیرلان جا کو لیکن دوہزار چھے میں جو کچھ خیرلان جا میں ہوا اس کے بعد اچانک یہ گاؤں پورے ہندوستان کے نقشے پہ بہتی زیادہ سرخیاں بٹو رہا تھا لیکن افسوسناک اور غلط وجہوں سے فلموں میں کتابوں میں نوول میں ہم سب نے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوں گی پڑھی ہوں گی کہ کیسے دکھایا جاتا تھا کہ پہلے گاؤں ہیں گاؤں میں دبنگ ہیں لوگ ہیں جاتیاں ہیں اونچ ہے نیچ ہے چھوہ چھوٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہیں آج بھی ہے اور اتفاق سے ایسے کہیں کہ یہ افسوس کی بات ہے لیکن آج بھی بہت سارے لوگوں کی سوچ بدلی نہیں آج بھی آپ گاؤں میں جاؤں تو جائیں تو اونچی نیچی جاتیاں چھوٹ دھرم ذات پات اس کو لوگ بہت زیادہ کٹرپن کے ساتھ مانتے ہیں حالانکہ ایڈوکیشن آنے کے بعد تھوڑی سی لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے لیکن جتنی بڑے پیوانے پہ تبدیلی آنی چاہیے ابھی ہے نہیں ابھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کسی جو نیچی جاتی کے لوگ ہیں اونچی جاتی کے لوگ ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پییں گے اپنا کوئن استعمال نہیں کرنے دیں گے یہ فلموں میں دہیں لیکن حقیقت میں واقعی ایسا ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے علاقے آج بھی ہندوستان میں ہیں تو یہ کہانی انہی چھوہ چھوٹ انہی اونچی نیچی جاتیوں کمزور امیر دبنگ غریب ان سے جڑوی کہانی ہے خیرلان جی یہ گاؤں اس گاؤں میں زیادہ تر ذات پات یہاں پہ بھی اور اونچی نیچی جاتی کے بیچ بھید بھاؤں بھی تو اسی گاؤں میں ایک پریوار رہتا تھا اس پریوار کا نام جو بھوت مانگے پریوار کہا جاتا تھا اور ان کے جو مکشیا تھے اس پریوار کے وہ تھے بھائیہ لال بھوت مانگے تو بھائیہ لال بھوت مانگے کا پریوار خیرلان جی گاؤں میں رہتا تھا پریوار میں ان کے ایک پتنی تھی جن کا نام سورے کھا ایک بیٹی پریانکہ سترہ سال کی اور دو بیٹے روشن اور صدیر انیس اور اکیس سال کے تو یہ چار لوگ اس پریوار کے صدق سے تھے خیلانجی میں رہتے تھے کھیتی واری کرتے تھے گاؤں کے جو باقی لوگ تھے ان کی بھی حالت ویسی ہی تھی اتفاق سے اسی دوران میں گاؤں میں کچھ زمین کو لے کے کسی کا دبنگ اور انچی جاتی کے لوگوں سے جھگڑا ہوتا ہے اور اس زمین کی گواہی کے سلسلے میں بھائیہ لال موت مانگے کی جو پریوار ہے وہ پولس میں گواہی دینے پہنچ جاتی ہے اپنے پڑوسیوں اور ان کے لیے یہ بات اونچی جاتی کے لوگوں کو پسند نہیں آتی اور وہ اس کے اوپر گواہی کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں بھائیہ مانگے پریوار اس چیز کو مانتا نہیں ہے اس کے بعد یہ لوگ ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور جو دوسرے دبنگ تھے وہاں پہ اونچی جاتی کے ان کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا اپنے دیش میں ویسے بھی نیتا لوگ ووٹ کے لیے جہاں جیسا موقع ملتا اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں ان باتوں کو کہیں لڑوانا ہوں تو لڑوا دیتے ہیں کہیں ذات پات کی لکیر کھیچنی ہے کھیچوا دیتے ہیں دنگا کرانا ہوں کروا دیتے ہیں اور یہ ساری کھلیوی چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے تو انہوں کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ بھی تھا اور انہیں لگا کہ یہ سب ہم سے کمزور جاتی کہیں یہ کیا کریں گے تو اس گواہی سے وہ لوگ تھوڑے غصے میں آگئے اور سبق سکھانے کے لیے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سبق سکھانا ہے تاریخ تھی 29 ستمبر سال تھا 2006 29 ستمبر 2006 کو 29 ستمبر 2006 کو دوسری پارٹی کے جو موچی جاتی کے لوگ تھے اس بھوت مانگے پریوار کے مقابلے چالیس سے ساٹھ جو چشمدید ہیں وہاں پہ جو سی بی آئی کی انکواری ہوئی جو الگ الگ وہاں پہ تیمیں گئیں ان سم نے جو ریپورٹ کی چالیس سے ساٹھ لوگ خیرلانجی گاؤں پہنچتے ہیں اتفاق کہیے یا خوش قسمتی کہیے کہ اس وقت اس پریوار کا جو مکھیہ تھا بھائیہ لال بھوت مانگے وہ کسی کام سے اپنے گھر پہ نہیں تھا اور وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا تو جب یہ چالیس سے ساٹھ بھیڑ کی شکل میں خیرلانجی میں بھوت مانگے پریوار کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں سبھی کے ہاتھوں میں ڈنڈے سائیکل کے چین جو جو ایسا جس کو ہتیار ملا پتھر اس کے بعد بھوت مانگے کی فیملی کے چاروں ممبر اس وقت گھر کے اندر جو موجود تھے ان کی پتنی سریکھا پریانکہ روشن اور صدیر ان چاروں کو گھر کے اندر سے گھسیٹ کر باہر لائے جاتا ہے بھیڑ جو ہے وہ پاگل وحشی کی طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے تین سے چار گھنٹے تک یہ بھیڑ ان چاروں کو کپڑے اتار دیتی ہے ان چاروں کے اور ان کو بالکل ننگی حالت میں پورے گاؤں میں گھومائے جاتا ہے نہ صرف گھومائے جاتا ہے بلکہ اس دوران میں لگتا ہے جو جس کو من کر رہا تھا وہ بری طرح سے ان کو پیٹ رہا تھا مار رہا تھا چشمدیدوں کے مطابق بھائیہ لال بھوت مانگے جو پتنی چوالیس سال کی سوریکہ اور بیٹی پرینکہ سترہ سال کی بھیڑ نے ان کے ساتھ باقاعدہ گینگ ریپ بھی کیا گاؤں میں کھلے آم چالیس سے ساٹھ لوگ تھے آپ اندازہ لگائی بحشت ہوگی سوچ کر گینگ ریپ کیا بری طرح مارا پیٹا اور گینگ ریپ کے بعد پھر ان کی جب حالت خراب ہوئی تو ڈنڈوں سے چین سے سریعہ سے جس چیز سے موقع ملا پہلے بہت بری طرح مارا کچھ گھنٹوں کے بعد پہلی دو موت ہوتی ہے اس گاؤں میں گھما گھما کر پہلی موت ہوتی ہے سوریکہ کی اور پھر دوسری ان کی بیٹی پرینکہ کی ماں بیٹی کا سارا حشر دونوں کے نظروں کے سامنے ہو رہا تھا اور بے بس ان کے دونوں بھائی جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے بہت وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے چالیس سے ساٹھ لوگ تھے اور ان کو بھی مارمار کے ادمرہ کر دیا گیا تھا تو گینگ ریپ اور تمام ظلم زیادتی کے بعد پہلے ماں بیٹی کو مار دیا جاتا ہے پتھروں سے چین سے ڈنڈے سے سریعہ سے اور اس کے بعد دونوں بھائیوں کی باری آتی ہے کہتے ہیں ان بھائیوں کو جس بحشی طریقے سے مارا گیا اس کو مطلب بتانا بھی عجیب لگتا ہے کہ انہیں پہلے پیٹا گیا پھر ان کے ٹکڑے کیے گئے تین چار گھنٹے کے اس بحشی پن کے بعد ان چاروں کی علاشوں کو وہ بھیڑ اٹھاتی ہے اور اس دوران میں جب انہیں پیٹا جا رہا تھا ننگا گھمایا جا رہا تھا گینگ ریپ ہو رہا تھا ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے تو وہ گاؤں کے اندر گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی موجودگی میں اور وہ سب صرف تماشبین بنے ہوئے تھے شاید ان کی بھی مجبوری تھی کہ ان لوگوں سے پنگے لینے کا مطلب اپنا بھی یہی حال کروانا اس لئے وہ بے بس تھے مجبور تھے وہ بھی آگے نہیں آئے کوئی بھی اس بھوتمانگے پریوار کی مدد کے لئے آگے نہیں آیا جبکہ گاؤں میں اس وقت اچھے خاصے لوگ موجود تھے لیکن وہ چالیس سے ساٹھ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہ بھی سہم گئے اور وہ جینا چاہتے تھے وہ اپنا حشر ایسا نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی زبان بند رکھی دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا بھیڑ نے اس کا فائدہ اٹھایا منمانی کرنے کے بعد زیادتی کرنے کے بعد ان چاروں کو مارنے کے بعد اسی خیرلانجی گاؤں کے پاس ایک نہر ہے اس نہر میں لے جاکا چاروں کی لاش پھینکتی اس کے بعد بھیڑ وہاں سے نکل گئی تین سے چار گھنٹے کا یہ پورا معاملہ تھا ان کے جانے کے بعد گاؤں خاموش تب بھی کسی نے کچھ نہیں کیا بعد میں بھائی علال بھوت مانگے اپنے گاؤں واپس آتا ہے لیکن گاؤں میں گھسنے سے پہلے اسے لوگ بتا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے تمہارے پریوار کے ساتھ ہوا ہے اور تم مت جاؤ انہا تمہیں ہی مار دیں گے موت کے ڈر سے بھائی علال گاؤں میں داخل نہیں ہوتا ہے اپنے جو بھی اس کی مدد تھے اس کے ذریعے وہ پولس سے گزارش کرتا ہے لیکن اتفاق سے پولس بھی ان چیزوں پہ دھیانی نہیں دیتی یا شاید ان دبنگ لوگوں یا پولٹیکل پریشر جو بھی آپ اسے کہیں پولس کی نظر میں یہ چار موت کوئی موت ہی نہیں تھی اور جو کچھ ہوا اس کی نظر میں یہ کہیں سے قانون کی نظر میں کوئی جرم ہی نہیں تھا اس لئے پولس نے کچھ نہیں کیا دو دن بیٹھ گیا اس کے بعد نہر سے لاش ملتی ہے جب نہر سے چار لاشیں ملتی ہیں اور پولس کو معلوم ہے یہ چاروں کہانی کون لوگ ہے سب جانتی ہے پولس لیکن پولس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ بھی گاؤں اور وہاں کے ایکویشن اور ذات پات کی لڑائی ان سب کو اچھی طریقے سے جانتی تھی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہمارے اندوستان میں کہ بہت سارے ایسے پولس ٹیشن ہیں جہاں پہ کوئی ایسا کرائم ہوتا ہے اور اتفاق سے وہ پولس والا بھی اگر ان میں سے کسی ایک ذات کا نکل آتا ہے تو وہ انہی کی طرف ہو جاتا ہے حالانکہ جو قانون کی وردی اس کے جسم پہ ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ تم قانون کا پالن کرو لیکن وردی کے پیچھے بھی انسان ہوتا تو کئی بار بیمانی کر جاتا ہے تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی تھا لیکن اب چار لاشیں ملی تو پولس کو کچھ نہ کچھ تو کاروائی کرنی تھی تب بھی پولس خانہ پورتی کے لیے معاملہ درچ کرتی ہے لہاس کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیتی ہے اس کے بعد اب اس گاؤں سے دھیرے دھیرے یہ خبر باہر آتی ہے بھائیہ لال بھوتمان کے وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے کچھ ذات کے نیتاؤں تک پہنچتا ہے نیوز پیپر اور ان تمام لوگوں کے تک بھی بات جاتی ہے بھٹ کوئی خبر نہیں چھاپتا انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی خبر ہی نہیں ہے مہینے بھر تک آپ یقین مانیں کوئی میڈیا بھی اس سٹوری کو نہیں اٹھاتی کیونکہ وہاں لوکل نیوز پیپر اور اس نے بھی اس کو ریپورٹ نہیں کی تو پھر دلی تک بھی یہ خبر نہیں آئی لیکن ایک اخبار تھا جو لگاتا اور شاید اس کا نام سمرات ٹائمز تھا وہ جو خبریں چھاپ رہا تھا اور ان کی خبروں سے ہی کچھ ایسے دلیت نیتاؤں تک یہ خبر پہنچی اس کے بعد ان دلیت نیتاؤں کے ذریعے دلی کے دلیت نیتاؤں تک بات پہنچی پھر دلی میں پورے ایک مہینے کے بعد پہلی بار ٹائمز آف انڈیا نے اس کو پوری ریپورٹ چھاپی اور تب جا کر دیش کو پتا چلا کہ مہاراست میں ایک گاؤں ہے خیرلانجی اور اس گاؤں میں کیا کچھ ہوا اس خبر کے بعد پھر نیتاؤں کا دھیان جاتا ہے پھر تھوڑا ہنگامہ ہوتا ہے لیکن تب بھی کچھ نہیں ہوتا سرکار بھی تب تک وہاں پہ ویلاسرہ و دیشمک چیٹ میریسٹر تھے اور آر آر پارٹی جو ہے ہوم میریسٹر تھے بٹ اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ساٹھ دن بیٹ جاتے ہیں دو مہینہ انتیس ستمبر کو یہ ہوا تھا اور دسمبر کا مہینہ آ جاتا ہے ساٹھ دن کے بعد اغباروں میں خبر چھپنے کے بعد لوگوں کو پتا چلنے کے بعد مہاراست کے اور باقی دیش کے حصے سے دلیت نیتا وہاں پہنچتے ہیں اور اب ان میں غصہ پھوڑتا ہے اور اسی کے بعد اس غصے کو دیکھتے ہوئے پھر ممبئی پونے سولہ پور ناکپور ایسی جگہوں پہ یہ لوگ اب دھرنا پردشن شروع کر دیتے ہیں اتفاق سے ناکپور میں ایسے دھرنا پردشن کے دوران تھوڑی ہنسہ ہو جاتی ہے دنگے ہو جاتے ہیں ممبئی کے آزاد میدان میں بھی قریب چار ہزار ایسے لوگ پہنچے دلیت اور خیرلان جی کے حتیقان کے انصاف کی مانگ کرنے لگے وہاں پولیس سے بھی ان کی جھڑپ ہوئی تو جب مہاراست کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ دنگے اور ہنسہ بھڑکنے لگے تب جا کر سرکار کی بھی آنکھ کھلی اور اس کے بعد میڈیا کو بھی لگا کہ یہ معاملہ بڑا ہے کیونکہ پورے مہاراست میں الگ الگ دلیت وہ دھرنا پردشن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ اس مدے پہ کر رہے ہیں تب جا کر پھر میڈیا نے بھی باقی خبروں کی طرف سے دھیان ہٹا کر تھوڑا سی اس خبر پہ دھیان دیا اور اب ریپورٹنگ ہونے لگی نیوز چینل پہ بھی اقباروں میں بھی پھر سرکار بھی پریشر میں آئی اور اس دھرنا پردشن اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آخر کار سرکار نے پھر آنن فانن میں سی بی آئی انکوائری کی جانچ کی آورٹر دے دی سی بی آئی نے بھی فٹا فٹ اس کی جانچ کی اور سی بی آئی نے اپنی ریپورٹ میں مانا کی ہاں یہ یہ لوگ تھے قریب چھتیس لوگ کو اس نے نامزد کیا بٹ اس نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ان دونوں مہیلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ نہیں ہوا انہیں مارا گیا تو سی بی آئی نے ہتیا اور باقی چیزوں کے لیے کیس بنایا درج کیا کوٹ میں پہنچے حالانکہ سی بی آئی کی جانچ پہ انگلی اٹھی اور یہ کہا گیا ڈاکٹر تھے سرکاری ڈاکٹر اس ڈسٹرک کے بھرڈارہ ڈسٹرک کے جہاں پوسٹ موٹم ہوا ان ڈاکٹروں کو ایک طرح سے برگلا کر ملا کر جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے پوسٹ موٹم ریپورٹ بدلوا دی اور پوسٹ موٹم ریپورٹ سے وہ گینگ ریپ کی ساری چیزیں ہٹا دی گئی اس کی ایک وجہ یہ کہی گئی تھی کہ اس سے اور بھی ہنسہ بھڑک سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کی ریپورٹ نے اس ڈاکٹر نے اس پوسٹ موٹم ریپورٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور گینگ ریپ کی بات منہ کر دی جبکہ اس گاؤں کے جو ویٹنس ہیں بعد میں جب ان کو بھروسہ دل آیا گیا ان کی سرکشہ اور پھر ان کے نیتہ آیا سنرکشن کی بات آئی تو انہوں نے تمام لوگوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پورے گاؤں میں گھما گھما کر اور گینگ ریپ بھی ہوا تھا لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ سے ان چیزوں کو ہٹا دیا گیا تو سی بی آئی کی ریپورٹ میں گینگ ریپ کو شامل نہیں کیا گیا ہتیا اور باقی چیزوں کو شامل کیا گیا لیکن اس پورے معاملے میں سرکار کا رخ اس وقت سوال پیدا کر رہا تھا کہ کمال یہ تھا کہ انتیس ستمبر کو یہ حادثہ ہوا ایک اکتوبر کو نہر سے لاش ملتی ہے ایک اکتوبر کو لاش ملنے کے بعد پولس خانہ پورتی کی طور پر ایف آئی آئر درج کرتی ہے ایف آئی آئر درج کرنے کے بعد بھی پولس کو نامزد یا باقی چیزیں نہیں کرتی نہ کسی سے پوچھتاچ کرنے کی زہمت اٹھاتی ہے اس کے بعد تب تک اس پورے معاملے کو دبایا جاتا ہے جب تک کس ساڑھ دن بعد جیسا میں نے آپ کو کہا ناکپور شولہ پور پونے ممبئی ان جگہوں پہ آندولن شروع نہیں ہو جاتا ان آندولن کے بعد پھر سرکار جاگتی ہے اور اسی بیچ میں سرکار بھی گمراہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو آر آر پاٹیل جو اس وقت وہاں کے گرہ منتری تھے وہ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ یہ نقسلیوں کا کیا ہوا حاملہ تھا اس سے اور لوگ بھڑک جاتے ہیں کیونکہ اب تک گاؤں کے لوگ بھی کھل کے آنے لگے تھے اور پھر جب پتا چلا کہ گاؤں کے اندر موچی اور نیچی زات کے لوگوں کے بیچ زمین کے ایک معاملے کو لے کے لڑائی تھی اور لیکن اسٹیٹ کا ہومنیسٹر کہہ رہا کہ ان اقسل تھا تو اس سے بہت لوگ بھڑکے حالانکہ بعد میں پھر گرہ منتری کو اپنا بیان واپس لینا پڑا کیونکہ سی بی آئی کی جانچ میں ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں تھا اور اس نے وہی بتایا صرف ایک گینگ ریو والی چیز کو چھوڑ کر تب بھی اس کے بعد بھی آروپی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہی تھی غصہ بھڑک رہا تھا پھر سی بی آئی نے اپنی ریپورٹ داخل کی اور اس میں چھتیس لوگوں کے خلاف یہ معاملہ بنایا چھتیس لوگوں کے خلاف معاملہ بنانے کے بعد لوور کورٹ میں یہ معاملہ گیا جب لوور کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو اس میں سے پولیس نے دس لوگوں کو اس معاملے کا دوشی پایا اور ان میں سے آٹھ کو دوہزار آٹھ میں ستمبر دوہزار آٹھ میں اس کا فیصلہ آیا قریب دو سال کے بعد اور بلکہ دس بھی نہیں آٹھ ان میں سے چھے لوگوں کو موت کی سزا دی گئی اور دو لوگوں کو پچیس سال قید کی سزا سنائی گئی لوور کورٹ نے باقی کو ثبوتوں کے ابھاؤں میں چھوڑ دیا گیا لیکن چھے کو ڈیتھ پینلٹی ملی اور دو کومبر قید 2008 میں اب یہ جن لوگوں کو سزا ملی انہوں نے اس کو ناکپور بینچ کے جو بومبے ہائی کورٹ ہے وہاں چیلنج کیا اور چیلنج کے بعد 2010 میں ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ جو چھے لوگوں کو موت کی سزا دی گئی تھی اس سزا کو بدل کر پچیس سال عمر قید کی سزا میں بدل دی عمر قید تو دی لیکن پچیس سال اور جو دو تھے ان کی پچیس سال ہی رہی تو فانسی کی سزا کو بدل دیا اور پچیس سال عمر قید کی سزا دے دی اس کے بعد سی بی آئی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ پہنچی 2019 آگیا ہے 2010 میں اس کا فیصلہ آیا تھا ہائی کورٹ کا ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا اس پر اس دوران میں انصاف کے لئے دس سال تک دس بارہ سال تک بھائیہ لال بھوت مانگے اپنے پریوار کے چار لوگوں کی موت کے لئے لڑتا رہا بھٹکتا رہا اس دوران وہ گاؤں چھوڑا اس نے ایک ہوسٹل میں نوکری کی پندرہ ہزار روپے کی گاٹ کے طور پر اور اس کی یہی امید تھی جب جب وہ کسی فرنٹ اور اس پہ آیا تو پریس کانفرنس پہ بھی کہا کہ بس مجھے میرے پریوار کے گنہگاروں کو میں اپنے سامنے مطلب سزا پاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن بدقسمتی یہ دیکھئے کہ چار چار لوگوں کو اپنے پریوار کے کھونے والا شخص اس امید اس ادھوری امید کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ گیا کہ اس کے جیتے جی اس کے پریوار کے گنہگاروں کو سزا ملے کچھ سال پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے بھائیہ لال بہت مانگے کی بھی موت ہو گئی تو اس پریوار میں پانچ لوگ تھے ان پانچوں کی موت ہو چکی لیکن اب بھی آج تیرہ سال بعد بھی اس کیس کا آخری فیصلہ آنا باقی ہے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ نے ابھی تک اس بارے میں آخری فیصلہ نہیں سنایا چھے لوگ پچیس سال کی سزا کاٹ رہے ہیں اور باقی دو کو پہلے ہی سے تھی مطبع آٹھ لوگ جبکہ بھائیہ لال کا کہنا تھا کہ قریب چھتیس آرٹیس تھے نام بھی دیا تھا سارے نام زد تھے لیکن دھیرے دھیرے ان ناموں کو بھی ہٹا دیا گیا وقت بیتا یادیں تھوڑی تھوڑی دھنڈلی ہوئیں اور آج تیرہ سال بعد خیرلان جی بس اتحاس کے ایک پنڈے میں ہے اس 29 ستمبر 2006 کے اس بہشیانہ حرکت کے لیے کمزور ہو گئی ہے بھول گئے ہیں اور ہوتا بھی ہے ہمارے جب تک کوئی اگلی ایسی واردات نہ ہو جائے اگلی ایسی کوئی چیز نہ ہو تب تک ہم پھر پرانی چیزوں کو یاد کر کے رونا رو نہیں روتے ہیں تو کل ملا کر تیرہ سال بعد بھی خیرلان جی کے گناہگاروں کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے جیل میں بے شک ہیں بٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے یہ وہ کہانی تھی خیرلان جی کی میرے اپنے ہی کرائم تک کے ایک یا کئی لوگوں نے اس کی فرمائش کی تھی تو آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ کہانی آپ تک پہنچانے کا موقع ملا اور یہ کہانی واقعی اندر سے جھگ جھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس طرح سے صرف ایک بتانا بیان کرنا آپ کو سنانا وہ الگ چیز ہے لیکن تھوڑا سا کچھ سکنڈ کے لیے آپ سوچئے ان دو چار گھنٹوں کو محسوس کیجئے جب ایک پاگل بھی ایک پریوار کے چار لوگوں کو پورے گاؤں میں ننگا گھما رہی ہے اور جو من میں آرہاں ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ تین چار گھنٹے ان کی زندگی پر کیا بیتے ہوں گے کیسے بیتے ہوں گے سوچ کے ہی کلیجہ لرز جاتا ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے پورے انسانیت کو شرمندہ بھی کر جاتی ہیں تو یہ تھی خیرلان جی کی کہانی وہ افسوسناک کہانی آج اتنا ہی اور اب آخری میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ آج کی رات میں یہ زمین کے اس گناہ کی تو آپ کو کہانی سنا دی لیکن زمین کے اوپر آج چاند پہ بڑا امپورٹن دین ہے ہم سب ہی ہندوستانیوں کے لیے تو دعا کیجئے گا میں بھی کروں گا کہ آپ سب کچھ اچھا اچھا ہو اور ہم کامیابی کے نئے شکھر پر پہنچیں اور رات کو اس چیز کے ہم لوگ گواہ بھی بنیں جو آج ایک اتحاص رجھنے جا رہے ہیں تو تھینکیو ویری مچ پوری کریم تک کی فیملی اچھی رہے آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی کل سٹیڈ ہے کہانی ریکارڈڈ ہوگی لیکن کہانی ضرور ہوگی تو تھینکیو